اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبار اسرائیل کی مدد کے لئے پہنچا امریکی یوت پورت گازہ کے پاس پہنچ گیا امریکی یوت پورت یو ایس ایس جرال دنیا کے سب سے گھاتک یوت پورت میں شامل ہے یہ جو کی گازہ پہنچ گیا یو ایس ایس جرال فورت سب سے گھاتک یوت پورت ہے اور اب آخر کار یہ گازہ کے بے حد غریب پہنچ گیا ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے سب سے طاقتور یوت پورت کو اب وہاں کے سمندر میں بھوم بندے ساگر میں اتار دیا ہے جس کے ذریعے اب گازہ کے لڑاکوں کو جواب دیا جائے گا امریکی ائرکافٹ کاریئر پر کیا ہے کیا کیا تینات ہے اور یہ اسے کیوں اتنا طاقتور بتایا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے اٹیک اور سپورٹ ائرکافٹ اس پر آٹھ تینات ہے آٹھ اسکوارڈر پوری ترین تینات ہے گائیڈڈ بیسائل کے اگر بات کرے تو گائیڈڈ بیسائل اور کروزر اس پر تینات ہے گائیڈڈ بیسائل کے ساتھ ڈسٹروائر بھی اس پر تینات ہے ایف 15 فائٹر جٹس کو بھی لے جانے میں یہ سکشم ہے اور اس کی تیناتی ہے ساتھ ساتھ ایف 16 فائٹر جٹ بھی اس پر تینات رہیں گے ایٹ ٹین ائرکراوٹ بھی اس پر تینات ہے مطلب اتنے بڑے بیڑے کو لے کر یہ اپنے ساتھ چلتا ہے اور ایک ساتھ کبھی بھی حملہ کرنے میں پوری طرح سے سخشم ہے نیول کیپٹن شام کمار سر یہ طاقت کیا کچھ احساس کراتی ہے اور یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے لیکن یہاں اگر دشمن سے کوئی دوست نہیں کر لے تو اس کو بھی امریکہ اپنا دشمن مانتا ہے اسی لیے جواب ایران کو دینا ہے جواب گازہ بٹی کو دینا ہے جواب فلسطین کو دینا ہے شاید اسی لیے کھل کر مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ کا یہ جو سی کنٹرول پاور ڈیمونسٹریشن ہے ایکرافٹ کیریئر کے تھروں گیرالڈ اور اس کے ساتھ ہی یو ایس ایس ایکرافٹ کیریئر ایزن ہور کا پہلے سے ہی ڈپلائمنٹ یہاں پلان تھا تو وہ کچھ دل میں وہ دوسری ایکرافٹ کیریئر گروپ بھی یہاں پہ پہ پہنچ جائے گی اب یہ شاید دونوں گروپ وہاں پہ رہیں کیونکہ اگر یہ لڑائی بڑھی تو اس کی ضرورت پڑے گی ایمپیکٹ کیا ڈالے گا ایمپیکٹ یہ ہے کہ چلتا پھرتا ایک پلیٹ فارم ہے ایئرپورٹ ہے جس میں 80 سے 90 سے زیادہ ایکرافٹ ہیں جمینی لڑائی کی بات اگر ہم کریں تو بلوکٹ کرنا دیکھئے پورے میڈیٹریئن میں لیونان آج سے تیس سال پہلے ایک عیسائی کنٹری تھا اسے اب انہوں نے اسلامی کنٹری بنا دیا یہ حدیوں کا ایک ہی جگہ بچا ہے ویسٹرن کے لیے پلائنگ جہاں پر میڈیلسٹ میں ویسٹرن پاور کی ایک جگہ ہے تو اس حساب سے آپ اس کو دیکھیں تو یہ وضوط کی لڑائی بن جاتی ہے امریکہ کیا پورا ویسٹرن ناٹو فائی جیسے اکرین میں ہوا ناٹو فائی کی اگنسٹ برشیہ کا فائٹ اسی طرح سے امریکن اور ویسٹرن کنٹریز چاہیں گے کہ لیولان میں پلسٹائن ہجرائیل کی بذوط بنی رہے تاکہ ان کی پکڑ بنی رہے اس لیے یہ لڑائی لمبیوں کھچنے والی ہے